بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مینا اتر ویڈیو اور جو آر ویڈیو جنل جو جی ماسٹر تو دوستو کیسے ہیں آپ سب اور یہاں پر حاضر ہیں ایک اونی برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ سو گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جس دیوائیس کو لے کر بات کرنے جا رہا ہوں انفینکس کی طرف سے ایک دیوائیس ہے اپکمنگ ڈیوائیس ہے کافی انٹری لیول کا ڈیوائیس ہے اس سے پہلے میں انفینکس کی اس سیریز کے ایک ڈیوائیس کو لے کر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کیامرا ٹھیک نہیں ہے بٹ اگر آج کی دیوائیس کی میں بات کروں تو یہاں پر یہ جو ڈیوائیس ہے اس کے فیچرز تو مجھے کافی صحیح لگے ہیں تو ویڈیو شروع کرتا ہے میں نے ٹائم ویسٹ کی ہوئے اور میں بات کر رہا ہوں انفینکس نوٹ ٹین پرو کی بیسکلی دوستو یہ جو ڈیوائیس ہے اگر میں انفینکس کی نوٹ سیریز کی بات کروں تو نوٹ سیون پھر نوٹ ایٹ اور انڈ ڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے نوٹ ٹین پرو اناؤنس کر دیا ہے یہاں پر دوستو بیچ کے ایک مارل جو ہے سکپ کر دیا گیا ہے نوٹ نائن ہونے چاہیئے تھا پھر نوٹ ٹین ڈائریکٹلی انفینکس نوٹ ٹین پرو بیسکلی دوستو یہ جو ڈیوائیس ہے اس کی جو سپیسکیشنز ہے یہ اپنی پرائیس کے صاحب سے کافی زیادہ ہیں اور انفینکس کی طرف سے ایک انٹری لیول کا ڈیوائیس ہے تو آج کی ویڈے دوستو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان تک واش کیجئے گا اور ویڈے شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے سو گائیس بینہ ٹائم ویسک کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو انفینکس کے جو لوکو ڈیجائنز ہیں وہ کچھ اتنے خاص نہیں ہوتے یعنی کہ انفینکس کچھ زیادہ ڈیفرنٹ لوکو ڈیجائن اپنی ڈیوائسز میں نہیں دیتا تو یہاں پر دوستو بیک کا جو لوک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا انفینکس ہوت ٹین جیسا دیکھنے کو ملے گا حالانکہ دوستو یہ جو سیریز ہے انفینکس کی نوڈ ٹین پرو کی یہاں پر اگر میں بات کروں نوڈ سیریز میں ہمیشہ ہمیں جو ہے نا انفینکس کی طرف سے ڈیفرنٹ قسم کے کیمراز دیکھنے کو ملے ہیں بڑی یہاں پر انفینکس ہوت ٹین جیسا آپ کو انفینکس نوڈ ٹین پرو میں دیزائن دیکھنے کو مل جائے گا بیک پر کواڈ کیمراز سیٹ اپ ہے ہاں ایک چینج یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو فنگرپرینٹ دیا گیا ہے وہ بیک ماؤنٹڈ نہیں ہے اس کے علاوہ جوستو ایک اور میجرے ڈیفرنس لوکو دیزائن میں یہ ہے کہ یہ ڈیوائس بیک سے بلکل فلیٹ ہے یعنی کہ اس میں آپ کو کرڈ ایجز نہیں دیکھنے کو ملے گے بائی دوستو اگر میں فرنٹ کو لے کر بات کروں تو فرنٹ پر جو سیٹ اپ ہے کیمرہ سیٹ اپ ڈیول پانچھول کیمرہ سیٹ اپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سے پہلے انفینکس زیرو ایڈ کی سیریز میں ہمیں یہی سیٹ اپ دیکھنے کو ملے اور انفینکس نوڈ کی سیریز میں بھی یہی سیٹ اپ تھا بٹ اگر میں بات کروں تو وہاں پر انفینکس کی جو نوڈ سیریز ہے اس میں ڈسپلیز ہمیں اچھے نہیں ملتے تھے لیکن اس ٹائم پر انفینکس نوڈ ٹین پرو میں جو ڈسپلیز دیا گیا ہے ڈسپلیز دیا گیا ہے ڈسپلیز دیا گیا ہے بٹ ٹین ایٹی کی پیگزل ریزولیشن دی گئی ہے اور آل دوستو یہاں پر ڈسپلیز تھوڑا اچھا ہے جو فنگر پرینٹ ہے وہ سائیڈ ماؤنٹڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈسپلیز میں ہمیں ایکسٹر فیچر دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ ہے کورنگ گریلا گراس کی پروٹیکشن اور آل دوستو تھوڑا سا بیک کیمرے کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر 64 میگا پیکزل کا آپ کو مین کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا اور فرن کیمرہ ابھی اوفیشلی کنفرمڈ نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آؤٹ آف سی بوکس یہ جو ڈیوائیس ہے آپ کو انڈرویڈ 11 کے ساتھ پروائیڈ کیا جائے گا مین چیز آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی آ رہی ہوگی کہ بھائی اس کے چپ سیٹ کون سا ہے تو اس ٹائم پر لیگز کے ساتھ جو چپ سیٹ نکل کر آیا ہے وہ ہے میڈی ٹیک کا جی ایٹی سب سے مین ہائی لائٹ دوستو اس ڈیوائیس کی جو ہے نا وہ اس کی رہم اینڈ میمری ہے کیونکہ یہاں پر 8 جی بی رہم اینڈ 256 جی بی میمری ہونے والی ہے اور انفینکس کا فرس ڈیوائیس ہے جو کہ 256 جی بی میمری کے ساتھ انٹری لیول میں اور بجٹ رینج کے اندر آ رہا ہے اگر میں بات کروں 8 جی بی رہم ہے 256 جی بی میمری ہے بٹ پروسیسر جو ہے وہ کافی زیادہ چیپ لیول کا ہے یعنی کہ جی ایٹی یہاں پر اگر میں چپ سیٹ کو لے کر بات کروں تو میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ کم سے کم اس میں میڈی ٹیک کا جی نائنٹی یا پھر جی نائنٹی فائیف جو کہ کافی زیادہ اپڈیمائزیشنل چپ سیٹس ہیں یہ ہونے چاہیے تھے بٹ یہاں پر جی ایٹی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہ چیز کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے کہ آپ کو اتنے ہیوی ڈیوائس میں میڈی ٹیک کا جی ایٹی میں رہے بائی زیادہ جی ایٹی جو چپ سیٹ ہے گیمنگ چپ سیٹ ہے کافی اچھی پرفارمنس جی ایٹی آپ کو گیمنگ میں پروائیٹ کرتا ہے یہ بات تو ہے اس کے لئے دوستو اگر میں بات کروں اس ڈیوائس کا ایکسٹرہ فیچر تو یہاں پر جو بیٹری دی گئی ہے نا 52 امیچ کی ہے جو فیچر اس میں آ جاتا ہے وہ ہے 33 ورڈ کا فاسٹ چارجنگ جو کہ within 30 منٹس آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ 60% چارج ہو جاتا ہے ایسا میرا ایکسپیرینس بھی ہے اور کمپنیز بھی یہی کہتی ہیں 33 ورڈ کا فاسٹ چارجنگ اتنا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کہ 30 منٹس میں 60% آپ کا جو ڈیوائس ہے وہ چارج ہو جاتا ہے اور حال دوستو دیوائس کو لے کر بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا دیوائس ہونے والا ہے جو کہ mid range کے اندر اس کو کور کیا جائے گا اور ایک entry level کا ڈیوائس ہوگا یعنی کہ یہ ایک gaming device بھی ہوگا اور اس کی specifications اتنی زیادہ رکھی گی ہیں مطلب اس کی جو RAM اور memory ہے وہ کافی زیادہ رکھی گی ہے تاکہ mid range کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس زیادہ data آتا ہے وہ اس میں اپنا data کور کر پائیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ جو ڈیوائیس ہے یہ ڈیریکٹلی گیمرز کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے اور تیسری چیز کہ یہ آپ کو 64 میگا پیزل کا کیمرا ہے اس ڈیوائیس میں دیکھنے کو میرے رہا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ڈیوائیس میں اچھا کیمرا ہو تو کیمرا اس کو بھی یہ ڈیوائیس جو ہے ٹارگٹ کر رہی ہے بٹ یہ بات سب کو پتا ہے کہ میڈی ٹیک کا جو جی ایٹی چپ سیٹ ہے وہ 64 میگا پیزل کیمرا کو سپورٹ نہیں کرتا اب انفینیکس ہو یا کوئی بھی دوسری کمپنی ہو انہوں نے بس ایک بہانہ جیسے بولتے ہیں وہ بنایا ہوئے کہ بھائی ہم ریمو سائزنگ کے ذریعے 64 میگا پیزل کا کیمرا دے رہے ہیں تو بھائی پھر ساتھ میں منشن کرو کہ ریمو سائزنگ کے ذریعے ہم کیمرا دے رہے ہیں مین سینسر آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی اوفیشل ویب سائٹ پر چلے جائیں 64 میگا پیزل مین سینسر پلس 8 ہو یا 15 ہو یا 10 ہو یا پھر 5 ہو الٹرا وائیڈ اینگل 2 میگا پیزل کا میکرو 2 میگا پیزل کا ڈیپت یہ ڈائریکٹلی انہوں نے منشن کیا ہوئے 64 میگا پیزل کا مین کیمرا اب ڈائریکٹلی منشن کر کے بعد میں بہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ منشن نہیں کیا کہ اس کا جو کیمرا ہے وہ 64 میگا پیزل کا یہ ہم ریمو سائزنگ کے ذریعے اس کو کنوائٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بانہ ہے کمپنیز کا بائی دوئے اگر میں بات کروں تو 48 میگا پیزل تک آئی تھنگ جی ایٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سوفٹ ویئر اپنا ہے وہاں پر وہ 64 کی جگہ 108 بھی لکھتے ہیں تو فرق تو کوئی بھی نہیں پڑے گا نا کیمرا تو ویسے کا ویسے ہی ہوگا کیا پتہ اس میں 16 میگا پیزل کا دیا ہو اس میں 48 لکھ رہے ہوں بائی دوئے یہ کیمرا کو لے کر تھوڑی سی پرابلم ہے آورال انفینکس کے جو دیوائیسز ہیں اگر میں بات کروں پرفارمنس میں تو اس ٹائم پر کافی اچھی پرفارمنس پر وائیڈ کر رہے ہیں اور ہاتھ کر میں دیکھ رہا ہوں جو میڈ رینج کے اندر آ جاتے ہیں جو دیوائیسز اور جو لوگ میڈ رینج کے دیوائیسز کو پرچیز کرتے ہیں ان کے لیے ہی دیوائیسز کافی اچھے ثابت ہوتے ہیں اب مجھے یہ بات نہیں پتا کہ یہ کیمرا کو زیادہ کیوں لکھتے ہیں اگر کیمرا بے شک آپ کم بھی لکھیں تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا کیونکہ جو بندہ میڈ رینج کے اندر گیمنگ دیوائیسز پرچیز کر رہے ہیں یا تو انفینکس کا پرچیز کرے گا یا پھر ٹیکنو کا پرچیز کرے گا تو یہ ایک چیز ہے مین چیز ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی جائے کہ آپ جو دیوائیس پرچیز کر رہے ہیں اس میں کیا فیچرز ہیں کچھ فیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمپنی ہوت سے لگا دیتی ہیں بہت وہ فیچرز ڈیوائیس میں آویلیبل نہیں ہوتے انفینکس 910 پرو دوستو کافی انٹری لیول کا ڈیوائیس ہے اور اگر میں اس کی پرائیس کی بات کروں تو پاکستانی مارکیٹ میں یہ ڈیوائیس جو ہے آپ کو 37 سے 38 زور روپے کے بجٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سے پہلے کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے جس نے اس بجٹ کے اندر 256 جبی میمری والا ڈیوائیس جو ہے لاؤنج کیا ہو پلس 33 وارڈ کا فاسٹ چارجنگ ہو تو یہ ایک کافی نئی چیز ہے کہ 2021 میں ہمیں کافی اچھا ایک گیمنگ اور ایک ہیوی سپیسکیشن والا ڈیوائیس جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ریلیز دیٹ کی اگر میں بات کروں تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لاؤنج دیٹ کو لے کر اس ٹائم پر بٹ جو اسپیکٹڈ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپریل کی آ رہی ہے اور اپریل اس ٹائم پر بہت دور ہے اور انفینکس کا کافی ٹائم سے کوئی ڈیوائیس جو ہے پاکستانی مارکیٹ میں لاؤنج نہیں ہوا تو بہت جلد اس ڈیوائیس کو لاؤنج کر دیا جائے گا بٹ جو اسپیکٹڈ ڈیٹ آ رہی ہے وہ اپریل کی آ رہی ہے یہ ڈیوائیس آپ کو کیسا لگا آپ نے نیچے مجھے کاؤنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے آئیو بات کی ویڈ آپ کو پسند ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈے میں اپنا حیاء رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ